ایلو فرین سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بجی سٹان پر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کون سا بزری توتہ سب سے زیادہ بریڈ کرتا ہے یا سب سے زیادہ انڈے دیتا ہے سب سے زیادہ بچوں کا پالتا ہے اور اپنے گھر پر جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ جلدی بینا کوئی پریشان کیے بریڈ کر دیتا ہے تو دوستو بزری توتہوں میں کافی ترینکی موٹیشن ہوتی ہے پائٹ ہوتے ہیں ریڈ آئیز ہوتے ہیں وائلڈ وزیز ہوتے ہیں سپینگل ہوتے ہیں رینبو تو کون سا بزری توتہ ایسا ہے جس کو ہم اپنے سیٹ اپ میں ضرور رکھنا چاہیے میں بھی اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرواں کہ مجھے کیا بینیفٹ ملا کون سا برڈ میرے یہاں سب سے زیادہ اچھی بریڈ کرتا ہے اور کون سی موٹیشن کے بزری توتہ میرے یہاں کم بریڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کافی زیادہ اپورٹنٹ ہے اس لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور جن ساتھیوں نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ مجھے اور انفرمیٹیو ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو دیکھئے دوستو بزری توتہ میں الگ الگ ترین کی موٹیشن ہوتی ہے الگ الگ ترین کی کلر ہوتے ہیں تو کافی بھائی کا نیفیوز رہتے ہیں کہ ہم سٹارٹنگ میں جو بزری توتے رکھیں وہ کون سے رکھیں جو ایزلی بریڈ کر دے اور جلدی سے جلدی ان کے ہاں انڈے بچے آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ انڈے آئے تو دوستو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر تین سے تو دوستو نمبر تین پہ جو بزری توتے آتے ہیں وہ ہے ریڈ آئیز بزیز ریڈ آئیز بزری توتے آپ اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہ وائٹ اور ییلو کلر کے ہوتے ہیں ان کے پنک پہ کوئی بھی طرح کا نشان نہیں ہوتا یہ بالکل پلین کلر کے ہوتے ہیں وائٹ کلر والے کو ہم الوینو بولتے ہیں اور ییلو کلر والے کو ہم لوٹینو بولتے ہیں ویسی کریمنوں میں بھی ریڈ آئیز ہوتے ہیں اور فیلو بزیز میں بھی ریڈ آئیز ہوتے ہیں فیلو وہ ہوتے ہیں جن کی آئیز تو ریڈ ہوتی ہے لیکن ان کے پنکوں پہ چھاپ ہوتی ہے تو دوستو کل ملاکہ ریڈ آئیز کی جتنے بھی برڈز ہیں انہیں ہم تیسرے نمبر پر رکھیں اس کا ریزن یہ ہے دوستو کی جو ریڈ آئیز برڈ ہیں ان کی جو بلڈ لائن ہے باقی اور بجری توتوں کے مقابلے سب سے کمزور لائن انہی توتوں کے ہوتی ہے ریڈ آئیز دکھنے میں تو خوبصورت لگتا ہے لیکن بلڈ لائن کمزور ہونے کے وجہ سے یہ زیادہ بچوں کو پال نہیں باتے ہیں ریڈ آئیز تو ہوتے ہیں نورملی چار سے پانچ انڈے دیتے ہیں ایک لچ میں ان کی انڈے کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے ساتھ میں ان کا جو ایمینیٹی سسٹم ہوتا ہے دوستو وہ کافی زیادہ ویک ہوتا ہے جس کے کارنے یہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اور جیسے اب بارس کا موسم چل رہا ہے تو جیسے ہی موسم چینج ہوگا تو یا تو ان کے دست لگ جائیں گے یا ان کے آئیز فلی ہو جاتا ہے یا کہ بیمار جلدی ہو جاتے ہیں یہ اور یہ ایک سپیر بھی جلدی ہو جاتے ہیں تو ریڈ آئیز بجی نورملی تین سے چار بچوں کو پال پاتا ہے ایک کلچ میں اور ان کے بچوں کی گروت بھی جیدہ اچھی نہیں ہوتی ان کے جو ہیں بچوں کے جو روئیں آتے ہیں وہ اور تو تو مقابلے کم ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم کون سے بجیز بیرٹ کو رکھیں تو دوسرے نمبر پر ہم رکھیں گے پائٹ بجیز کو پائٹ بجیز وہ ہوتے ہیں جس میں تین چار کلر مکس ہوتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنی سکرین پہ تو پائٹ بجیز ریڈ آئیز سے زیادہ اچھی بریڈ کرتا ہے ان کی بلڈ لائن ریڈ آئیز سے تھوڑی بہتر ہوتی ہے ان کی بریڈنگ ریڈ آئیز کے مقابلے اچھی ہوتی ہے ساتھ میں یہ ریڈ آئیز سے زیادہ ایکٹیو اور پلیفل ہوتے ہیں پائٹ بجیز اپنے بچوں کو اچھے سے پال پاتا ہے یہ پانچ سے چھے بچے ایجلی پال لیتے ہیں ایک ٹائم پر ان کے بچوں کا سائز بھی ٹھیک ٹھاگ ہوتا ہے پائٹ بجیز دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے اور ان پائٹ بجیز کا جو ایمنیٹی سسٹم ہے وہ ریڈ آئیز بجیز سے تھوڑا بہتر ہوتا ہے جس کی کہنے یہ کم بھی مار ہوتے ہیں دوستو پائٹ بجیز بچوں کو اچھے سے پالتے ہیں اس لئے ہم ان کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ نمبر ایک کی جس کا آپ کو بے سربری سے انتظار ہے تو دوستو سب سے پہلے جو نمبر پہ آتے ہیں وائلڈ بجیز ان کا کلر گرین ہوتا ہے اصلی بجری توتہ اسی کو ہی بولتے ہیں اسٹیلین پرٹ کی سروات وائلڈ بجیز سے ہی ہوتی ہے اس کے بعد ہی ڈیفرینٹ موٹیشن بنائے گی الگ الگ کلر چینج کر کے وائلڈ بجیز بریڈ کرنے کی مشین ہوتا ہے ان کو جبردست بریڈنگ کے لئے جانا جاتا ہے وائلڈ بجیز کو زیادہ پرائیویسی کی بھی جورت نہیں ہوتی ہے بہت جلدی بریڈ پر آ جاتے ہیں یہ سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں اور بجری توتوں کے مقابلے یہ ایک ٹائم پر آٹھ سے نو بچوں کو آسانی سے پال لیتے ہیں ان کا جو فیمل ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے سے فیڈ کراتی ہے ان کے بچے بھی گروت بہت جلدی کر لیتے ہیں اور بجری توتوں کے مقابلے وائلڈ بجیز جتنی اچھی بریڈنگ اور کوئی بھی بجری توتے کی موٹیشن نہیں کرتی وائلڈ بجیز ایک کلچ میں دوستو آٹھ سے دس انڈے دیتے ہیں اور ان کے انڈوں کا سائز جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ہر ایک انڈہ فرٹائل ہوتا ہے ہم اور توتوں کی بات کریں جیسے میں نے پیچھے بتایا پائیڈ بجیز ہوگے یا ہوگے اپنے جو ریڈ آئیز بجیز ہیں ان کے کیا ہوتا ہے کہ انڈے کم فرٹائل کرتے ہیں جیسے چار انڈے دیئے تو ان میں سے دو یا تین ہی انڈے فرٹائل ہو پاتے ہیں ایک آدھا انڈہ جرور خراب ہوتا ہے لیکن جو وائلڈ بجیز کے انڈے ہوتے ہیں وہ لگ بگ سارے فرٹائل ہوتے ہیں کوئی ریئر کیس میں ایک آدھا انڈہ بچ جاتا ہے دوستو وائلڈ بجیز کی جو ایک سب سے اچھی خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے دوستو کہ ان کی بلڈ لائن جو ہوتی ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتی ہے جس کے کانے بیمار بھی نہیں پڑتے ان کا ایمنیٹی سسٹم کافی زیادہ بڑیا ہوتا ہے اور یہ جلدی ایکسپائر بھی نہیں ہوتے اور بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں یہ بریڈ پر بھی بہت جلدی آ جاتے ہیں زیادہ پرشان بھی نہیں کرتے یہ اور بجری توتوں کے مقابلے زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور یہ وائلڈ بجیز زیادہ پلے فل بھی ہوتے ہیں تو اس لئے دوستو ہم وائلڈ بجیز کو نمبر ایک بجری توتہ مانتے ہیں ان کو آپ نے جرور رکھنا چاہیے سیٹ اپ ہیں اگر آپ بھی اپنے سیٹ اپ میں وائلڈ بجیز کو رکھیں گے تو دیکھنا آپ کے یہاں بھی انڈوں کا ڈھیر لگ جائے گا اگر آپ ان کا پیر رکھیں گے اپنے سیٹ اپ میں تو آپ کے دوسرے بیڈ بھی ان کی بریڈنگ ہوتا دے وہ بھی جلدی بریڈ کرنے لگیں گے اس لئے ہمیں اس کو نمبر ایک پیر رکھتے ہیں اور اس کو ہمیں ہمارے سیٹ اپ میں ضرور رکھنا چاہیے دوستو اگر آپ زیادہ پیر نہیں رکھنا چاہتے تو ایک بار ایک پیر رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا میں خود ٹرائی کرنا ہوں میرے پاس بھی ہے وائلڈ بجیز کا پیر اور یہ بہت اچھی بریڈنگ کرتے ہیں میرے کہنے بھی پلیز آپ ایک بار ضرور وائلڈ بجیز کو اپنے سیٹ اپ میں ضرور رکھیں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ کا کوئی بھی بجریت ہوتا ہوں کوئی بھی سوال ہو چاہیے بریڈنگ سے ہو چاہیے ان کی ہیلتھ سے ہو یا ان کے فوڈ سے ریلیٹڈ ہو جو بھی آپ کا سوال ہو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی جرور کروا تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں